ملہ ٹائمز میں خوش آمدید میڈل ایشٹ میں امریکی فوجی اڈو پر صرف تیرہ دنوں میں تئیس حملہ ہو چکا ہے یہ حملہ ڈرون سے کیا گیا ہے میزائل سے کیا گیا ہے اور امریکہ کی پریشانی ان حملوں کے بعد بڑھتی جا رہی ہے امریکہ بار بار ایران کو خبردار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے حمایت یافتہ گروپوں کے ذریعے ان حملوں کو بنگ کروائے دوسرے طرف ایران کے طرف سے کہا جا رہا ہے جب تک غزہ پٹی پر اسرائیل کی جنگ بندی نہیں ہوگی اسرائیل کی بمباری نہیں رکے گی اس وقت تک ان حملوں کو نہیں رکا جا سکتا ہے ایران کے طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حملے ہم نہیں کر رہے ہیں اور ہم جب جنگ میں داخل ہوں گے تب انجام اس سے بھی برا ہوگا تازہ ترین خبر یہ سامنے آئی ہے کہ یمن سے ہوسی ملیشہوں نے بلیشٹک میزائل سے اسرائیل پر حملہ کیا لیکن امریکی نیوی نے ان حملوں کو ناکام بنا دیا ہے ایران اوبزرور ایک ٹویٹر ہینڈل ہے اس نے بھی اس تصویر کو پوسٹ کیا ہے جس کا آپ دیکھ سکتے ہیں اسرائیلی میڈیا نے بھی اس کا دعویٰ کیا ہے کہ یمن سے ہوسی ملیشہوں نے بلیشٹک میزائل کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کیا جس کو ریٹ سی میں امریکی نیوی نے ناکام بنا دیا ہے لیکن سب سے اہم خبر یہ کہ صرف تیرہ دنوں میں یعنی سترہ اکتوبر سے تیس اکتوبر کے بیچ تئیس مرتبہ امریکہ کے فوجی اڈو پر حملہ ہو چکا ہے اور ان تئیس حملوں میں چودہ حملہ ہوا ہے عراق میں امریکی اربیس این الاسد پر اور نو حملہ ہوا ہے شام کے امریکی اربیس پر تو کل تئیس حملے ہیں اور ان حملوں میں امریکہ کا زیادہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے محض اکیس فوجوں کو چوٹے آئے ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں ایک ٹھکدار کی موت ہوئی ہے تو کوئی بڑا نقصان امریکہ کو نہیں ہوا ہے لیکن سب سے اہم بات یہ کہ اب تک امریکی فوجی اڈو پر تئیس حملہ ہو چکا ہے چودہ حملہ عراق میں اور نو حملہ شام میں عراق میں امریکہ کی پچیس سو فوج موجود ہے نو سو فوج موجود ہے ایران شروع سے امریکی فوجیوں کی موجودی کے ان علاقوں میں خلاف رہا ہے اور یہ جو گروپ امریکہ کے فوجی اڈو پر حملے کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں ان کو ایران کے حمایت حاصل ہے ہوسی ملیشیا کے ذریعے حملہ ہو یا عراق میں حملہ ہو رہا ہو یا لبنان کی طرف سے حملہ ہو یعنی حزباللہ کی طرف سے حملہ ہو رہا ہو اب ایران کو امریکہ نے زبردست وارننگ دی ہے اور خبردار کر دیا ہے کہ آئندہ یہ حملے نہیں ہونی چاہیے ورنہ امریکہ اس کو خود پر ایران کا حملہ سمجھے گا ایران نے بھی دو ٹوک جواب دے دیا اور کہا ایران قدم پیچھے ہٹانے والا نہیں ہے اسرائیل کو غزہ پٹی پر بمباری روکنی ہوگی اور اگر اسرائیل نے غزہ پٹی پر بمباری بند نہیں کی تو امریکی فوجی اڈو پر اسی طرح حملہ جاری رہے گا اور ان حملوں نے ضرور بتا دیا ہے کہ امریکہ خواہو کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو وہ محفوظ نہیں رہ سکتا ہے اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے جس طرح سات اکتوبر کو ہماس نے توفان الکسہ آپریشن کی شروعات کر کے اسرائیل کو زبردست نقصان پہنچایا اور بتایا کہ اسرائیل کو شکست دی جا سکتی ہے اس کی فوج کو شکست دی جا سکتی ہے اس کے بورڈر کو توڑا جا سکتا ہے اسرائیل نے جن علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے اس کا کنٹرول دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کو مسات کو اور شاباک اور جتنی سارے اس طرح کے دارے ہیں ان سب کو ناکام بنا جا سکتا ہے اور سب سے بڑا دشمن امریکہ ہے جو لگتار اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اگر اس کو یہ حساس ہے کہ اس کی فوج میڈل ایشٹ میں موجود ہے تو کوئی اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے امریکہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اور حماس کی مدد نہیں ہو سکتی ہے تو یہ بھول ہے امریکہ کی اسرائیل کی ایسا نہیں ہے اور یہ حملہ جاری رہے گا تو ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے اور سب سے بڑی بات یہی کہ 23 حملے امریکہ پر اب تک ہو چکے ہیں کئی تدزیہ نگار جن کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے حملوں سے امریکہ کو کہیں نہ کہیں نقصان ہوگا اس کی پریشانی بڑھے گی اور اس کی جو ایک دادہ گری ہے ایک چودرہت ہے وہ متاثر ہوگی کہ آخر اس پر بھی کوئی نہ کوئی حملہ کر رہا ہے دوسری طرف یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں امریکہ بہانہ بنا کر ایران پر سیدھے سیدھے حملہ نہ کر دے لیکن پہلے جیسا معاملہ نہیں ہوگا جیسے پچھلے دنوں میں اراق کو برباد کیا امریکہ نے سیریہ کو برباد کیا یا لیبیا کو برباد کیا ایران ایک مضبوط پوزیشن میں ہے اور ایران جواب دے سکتا ہے دوسری طرف ایران نے آس پاس کے ملکوں میں بھی اپنی فوجی طاقت اکٹھا کر لی ہے جیسے یمن میں ایران موجود ہے اراق میں ایران موجود ہے سیریہ میں ایران موجود ہے لبنان میں حزباللہ موجود ہے ایرانی ہمہتی آفتر گروپ ہے تو چار پانچ ممالک میں ایران کی بھی مضبوط موجودگی ہے اور ایران کہیں نہ کہیں امریکہ پر ان ملکوں میں حملہ کر سکتا ہے امریکی مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس لئے امریکہ سیدھے ایران سے خطرہ مول لینے کی کوشش نہیں کرے گا اس بیچے خبر جو آئی ہے اگر کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ خبر سچ ہے تو ازرائیل کا ایک برا نقصان ہے کہ دوبارہ بیلیشٹک میزائل سے ازرائیل پر حملہ ہوا ہے اور اس وقت امریکی نوی نے اس کو ناکام بنا دیا ہے لیکن آگے کیا ہوگا کہنا مشکل ہے اس حوالے سے ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ غزہ پٹی میں امدادی ٹرک کا جانا شروع ہو گیا ہے اور ازرائیل نے روزانہ سو ٹرک کو علاوکہ ہے غزہ پٹی میں جانے کے لئے لیکن قیدیوں کے تبادلہ پر کوئی بات چیت نہیں ہو سکی ہے ہماس کی شرط ہی کہ اگر ایدھن کو آنے دیا جائے گا اور اس کے بعد ہمارے قیدیوں کو رہا کیا جائے گا تو ہم ازرائیلی قیدیوں کو ریلیز کریں گے لیکن بن جامر نتنیہو ایدھن کی فراہمی اور سپلائے کے لئے تیار نہیں ہے اور ہماس نے بھی پھر منع کر دیا ہے کہ اگر ایدھن کو غزہ پٹی میں پہنچنے نہیں دیا جائے گا تو ہم قیدیوں کو کسی بھی حال میں ریلیز نہیں کریں گے اور یہ بات ہماس کے طرف سے یہ جو واضح سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے ازرائیل کی پریشانی میں اضافہ کرنے والا ہے بن جامر نتنیہو کی پریشانیوں میں اضافہ کرنے والا ہے کیونکہ جن کے رشتداروں کو قید بنا رکھے ہماس نے وہ لگتار اپنی سرکار پر دباؤ بنا رہے ہیں کہ اب ان کو ریلیز کرا لینا چاہیے اور غزہ پٹی پر کسی بھی طرح کا حملہ نہیں ہونا چاہیے اس ویڈیو میں اتنا ہی اسی طرح کی تازہ ترین جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے ملٹ ٹائمز کو جوائن کر لیجے اور سوشل میڈیا کے سبی پلیٹ فارم پر فولو کیجے ملٹ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں